حضرت عبداللہ بن سحل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا حاتم علیہ رحمہ نے فرمایا میں تقریباً تیس سال حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمہ القوی کی صحبت بابرکت میں رہا اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کا آغاز کریں نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ سامنے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کے آئیکون پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن بھی آپ کو ملتی رہے ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا اے حاتم تم اتنے دن ہمارے ساتھ رہے تم نے کیا سیکھا میں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہ کر جو اہم باتیں سیکھی تھیں وہ بیان کرنے شروع کر دیں کہ جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میرے رس کا مالک اللہ رب العزت ہے میرے حصے کا رس اس کی ملکیت میں ہے تو میں اللہ رب العزت کے علاوہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہو گیا پھر میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر دو فرشتے مقرر فرمائے جو میری ہر بات کو لکھتے تو میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ حق کے سوا کچھ نہ بولو پھر میں نے غور کیا کہ مخلوق کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے اور خالق عزوجل انسان کی باطنی کیفیت کو دیکھتا ہے تو میں نے اپنے باطن کی اسلامیں تگدو شروع کر دی اور لوگوں سے پہلو تہی اختیار کر لی پھر جب میں نے دیکھا کہ ملک الموت علیہ السلام ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور لے جائیں گے تو میں نے اپنے آپ کو ان کی آمد سے پہلے ہی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار کر لیا تاکہ ان کی آمد کے وقت میں کسی چیز کے طرف محتاج نہ ہوں یہ سن کر حضرت سیدنا شفیق بلقی علیہ الرحمہ الغنی نے فرمایا اے حاتم تمہاری کوشش بیکار نہ گئی بلکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے حضرت سیدنا حاتم علیہ الرحمہ الآزم فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے حضرت سیدنا شفیق بلقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لوگ چار چیزوں کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کا عمل ان کے دعویٰ کے بلکل خلاف ہے نمبر ایک لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ عزوجل کے غلام ہیں مگر وہ عمل آزاد لوگوں والے کرتے ہیں نمبر دو ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے رزق کا کفیل اللہ رب العزتی ہے لیکن وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے نمبر تین ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے لیکن پھر بھی وہ دنیا کا مال جمع کرنے میں سرگردہ ہیں نمبر چار ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ موت برحق ہے لیکن ان کے عامال ایسے ہیں جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ سامنے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتی رہے موسیقی 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 موسیقی